یکم نومبر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن تھا پاکستان میں پہلی بار ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف پہریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہونے والی تھی وہ بھی ایک ایسی وزیراعظم کے خلاف جو پوری مسلم دنیا میں پہلی خاتون وزیراعظم تھی یعنی محترمہ بیندزیر بھٹو ادم اعتماد میں نمبرز کے لحاظ سے بیندزیر بھٹو بلکل شکست کھا چکی تھیں ان کے اتحادی انہیں چھوڑ چکے تھے اور کچھ چھوڑنے کے واضح اشارے دے رہے تھے ان کے اپنے میمبرز میں سے کچھ مستفی ہو رہے تھے اور چند ایک اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سب طاقتور دھڑے بیندزیر بھٹو کی منتخب حکومت گرانے کے لیے تن مند دھن ایک کیے ہوئے تھے وہ نیوٹرل بلکل نہیں تھے بلکہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی کے حامی صدر غلام حساب قان تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی بھی وقت اسمبلی کو توڑ کر وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا آئینی اختیار تھا چھتیس سالہ وزیراعظم بیندزیر بھٹو اور ان کے شوہر عاصف علی زرداری بظاہر ہر طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے اور یہ تب ہو رہا تھا جب حکومت کو صرف گیارہ ماہ ہوئے تھے بظاہر تحریک ادم اعتماد کے ناکام ہونے اور بیندزیر بھٹو کے وزیراعظم رہنے کا ایک فیصد بھی چانس نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ، صدر، اپوزیشن، اتحادیوں اور کچھ اپنے ایم این ایز کی کھلی مخالفت کے باوجود بیندزیر بھٹو کی حکومت نے ادم اعتماد کی تحریک ناکام بنا دی مگر یہ ہوا کیسے؟ کیا اسامہ بن لادن نے بھی جہازوں میں عاموں کے پیٹیوں میں ڈالرز بھیجے تھے؟ کیوں میجے تھے؟ میں ہوں فیصر ونائچ اور دیکھو سنو جانو کی اس تاریخی اور حالاتِ حاضرہ سے مطابقت رکھتی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے نائنٹین ایٹی ایٹ کے الیکشنز میں بیندزیر بھٹو مقبول ترین عوامی لیڈر تھی بھٹو کی بھانسی اور زیاالحق کی طویل عامریت کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا اور عوامی جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا کہ بیندزیر بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت جائے گی لیکن یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے مرکزی کرداروں یعنی آرمی چیف جنرل اسلم بیگ، آئی ایس آئی چیف، جنرل حمید گل اور صدر غلام حساق خان کو ہرگز قبول نہیں تھی انہی کرداروں نے بیندزیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے ایک سیاسی اتحاد آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا اس اتحاد کی بھرپور سیاسی، صحافتی اور مالی مدد کی گئی آئی جے آئی کا نعرہ تھا نو ستارے بھائی بھائی بیندزیر کی شامت آئی کیونکہ اس اتحاد میں نو سیاسی جماعتوں کو جمع کیا گیا تھا آئی جے آئی تشکیل دینے کا اعتراف جنرل حمید گل اور جنرل اسلم بیگ کئی مرتبہ کر چکے ہیں وہ کبھی اس سے انکاری نہیں رہے آئی جے آئی آپ نے بنائی؟ جی بنائی تھی کیوں بنائی؟ اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی مجھے کہا گیا تھا اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں نا کہ آئی جے آئی میں بلاؤ مجھے کیوں نہیں بلاتے آپ؟ آئی جے آئی یعنی اسلامی جمہوری اتحاد میں دائیں بازو کی نو سیاسی جماعتیں جو شامل تھیں اس اتحاد کی قیادت غلام مصطفیٰ جتوئی کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کے مقبول ترین لیڈر نیا محمد نواز شریف تھے غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیراعظم اور نواز شریف کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا گیا آئی جے آئی میں ویسے تو قاضی حسین احمد اور محمد خان جنیجو بھی شامل تھے لیکن جس لیڈر کو بینظیر بھٹو کا اصل حریف سمجھا جا رہا تھا وہ نیا محمد نواز شریف تھے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظورِ نظر تھے اور اپنے سپورٹرز کی نظر میں تبدیلی کی علامت تھے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بینظیر بھٹو کی مقبولیت کے سامنے واحد دیوار سمجھ کر بھرپور سپورٹ کر رہی تھی انھیں پوری امید تھی کہ وہ عوام میں بینظیر بھٹو کی مقبولیت کا سہر توڑنے میں کامیاب ہوں گے حتیٰ کہ امریکی اخبارات بھی کہنے لگے تھے کہ بینظیر بھٹو کا توڑ میاں محمد نواز شریف ہو سکتے ہیں تاہم امریکی پریس نے بعد میں نواز شریف پر الیکشن کے دوران سرکاری وسائل کے کھلم کھلہ استعمال کا الزام بھی آئد کیا یہاں یہ بات دوستو آپ کے ذہن میں رہے کہ اس وقت انٹیرم گورنمنٹس نہیں ہوا کرتی تھیں اور میاں نواز شریف اٹھاسی کے الیکشن سے پہلے پنجاب کے وزیراعالت تھے سو وہ سیاسی اختیارات کو الیکشن کے دوران استعمال کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اور یہی الزام امریکی اخبار لگا رہا تھا نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والے جنرل زیاؤلحق کے سیاسی جانشین کے طور پر دیکھتے تھے بلکہ اپنی سیاست کے ابتدائی سالوں میں خود نواز شریف بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے زیاؤلحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکی کھائیں گے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے اور میں نے بھی کہا ہم غاس کھالیں گے لیکن کسی آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف نے اٹھاسی ایٹی ایٹ کے انتخابات میں اخبارات میں ایسے اشتہارات شائع کروائے جن میں بینزیر بھٹو کو پنجاب مخالف لیڈر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا نواز شریف کے حامیوں نے بینزیر بھٹو کے خلاف جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بلند کیا تاہم اسٹیبلشمنٹ اور آئی جی آئی کی بھرپور کوششوں کے باوجود جب ریزلٹ آیا تو الیکشنز میں آئی جی آئی کے بڑے برج عوام نے الٹ دیئے تھے نو جماعتی اتحاد کے اہم ترین لیڈرز جیسا کہ محمد خان جنے جو اور غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی کی ناکامی اس اتحاد کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھی کیونکہ وہی ان کی طرف سے وزارت عظمہ کے امیدوار تھے لیکن اب کیا کیجئے کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا تھا البتہ میاں نواز شریف بھرپور عوامی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے دوسری مرتبہ زیرعالہ پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے جبکہ مرکز میں اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں اسلامی جمہوری اتحاد کو بینظیر بھٹو نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ یوں کہ اس وقت انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ میں دو سو سات جنرل نشستوں میں سے بانویں نائنٹی ٹو بینظیر بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی جیت چکی تھی جبکہ تمام نو جماعتوں کے اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد نے بھرپور صدارتی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ صرف چمون ففٹی فور نشستیں حاصل کی اب یوں تھا کہ بینظیر بھٹو کو وزارت عظمہ کے لیے پرائم نیسٹر بننے کے لیے ایک سو انیس ون نائنٹین ووٹس چاہیے تھے اس کے لیے بینظیر بھٹو نے اپنے شوہر عاصف علی زرداری کی مدد سے اے این پی اور ایمکی ایم کو ملا کر حکومت قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی جب وہ اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہے تھے تو اپوزیشن کا نو جماعتی اتحاد اور میاں نواز شریف بھڑ چڑھ کر مخالفت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت بنائی تو اسے بے بس کر کے رکھ دیں گے اب یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے یہ میدان چھوڑ کر جلد بھاگ جائیں گے ملک میں نظریہ کی حکومت چلے گی وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن ظاہر ہے سیٹس زیادہ پیپلز پارٹی کے پاس تھیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جے یو آئی کے پاس صرف سات سیٹس تھیں تاہم وہ حکومت میں نہیں جانا چاہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس نظریہ کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار میں آنا چاہتے تھے اس کے لیے تو ووٹس ہی پورے نہیں اس لیے ہم حکومتی بینچوں پر نہیں بلکہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلے تاہم ایمکیم اور این پی سمیت کئی آزاد عراقین کی طرف سے بینظر بھٹو کی حمایت کے اشارے بلنے لگے ان میں جو سب سے اہم حمایت تھی وہ ایمکیم کی طرف سے تھی جو ابتدائی نتائج کے مطابق تیرہ نشستوں پر کامیاب رہی تھی لیکن بعد میں ان نشستوں کی تعداد چودہ، فورٹین ہو گئی چنانچہ پیپلز پارٹی نے ایمکیم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں ایمکیم کے سربراہ الطاف حسین ان دنوں پاکستان ہی میں ہوا کرتے تھے انہوں نے الیکشن میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا تھا انہوں نے حکومت کی حمایت کے لیے بینظر بھٹو سے ملاقاتیں کی آخر دونوں جماعتوں میں ایک معاہدہ تیہ پھا گیا اس معاہدے پر سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزیراعلا قائم علی شاہ اور ایمکیم کے رہنما عظیم تارک نے دستخط کیے اور اسے معاہدہ ایک کراچی یا کراچی ڈیکلریشن کا نام دیا ایمکیم کے بعد این پی کی حمایت بھی پیپلز پارٹی کو مل گئی اور یوں بینظر بھٹو بفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی لیکن مائی کیوریس فیلوز ان دنوں 1988 میں وزیراعظم کا انتخاب پارلیمنٹ میں آنے والے ارکانِ قومی اسمبلی براہ راست نہیں کرتے تھے بلکہ صدر اکثریتی پارٹی کے سربراہ کو حکومت بنانے کی دعوت دیا کرتا تھا یعنی وہ وزیراعظم کو نامزد کرتا تھا زیادہ ارکان کی حمایت دیکھتا جس کے بعد ساٹھ دن میں اس نامزد وزیراعظم کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تھا لیکن ایسا ہوا کہ صدر غلام عساق خان نے اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود فوری طور پر بینظر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت نہیں دی اس پر پاکستانی اور مغربی میڈیا میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ شاید یہ تاخیر اس لیے ہے تاکہ آئی جی آئی کے اہم لیڈر میاں محمد نواز شریف کو وقت دیا جائے کہ وہ کسی کو وزیراعظم نامزد کرنے کی پوزیشن میں خود آ جائیں۔ اس میں کموبیش ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا بینظر بھٹو بھی صورتحال پر انتہائی پریشان تھیں۔ امریکی اخبار لاؤس انجلس ٹائمز کے مطابق بینظر بھٹو نے صدر غلام عساق خان اور ان سے بھی یعنی صدر پاکستان سے بھی طاقتور آرمی چیف جنرل اسلام بیگ سے اپیل کی کہ انہیں فوری طور پر وزیراعظم نامزد کر دیا جائے۔ واشنگٹن ٹائمز نے اس صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب حکومت کے لیے ایک دن کا انتظار بھی بہت طویل لگ رہا ہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ بینظر بھٹو کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی اخبارات میں عالمی میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں شائع ہو رہی تھیں کہ فوج بینظر بھٹو کی حکومت قبول کرنے پر تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا تھا کہ وہ دفاعی بجٹ کم نہیں کریں گی اور اپنے والد کی پھانسی کے تناظر میں کسی جنرل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گی۔ ایسے میں جنرل اسنن بیگ کا یہ بیان شائع ہوا کہ حکومت بنانا اکثریتی پارٹی کا حق ہے۔ اس دوران دوستو ایسا ہوا کہ نومبر انیس سو اٹھاسی مائنٹین ایٹی ایٹ کے آخر میں امریکی نائب وزیر دفاع ریچرڈ آرمنٹیج اور نائب وزیر خارجہ ریچرڈ مرفی پاکستان کے دورے پر آ گئے۔ یہاں انہوں نے صدر غلام عساق خان اور بنزر بھٹو سے ملاقاتیں کی۔ اس کے چند روز بعد یکم دسمبر، فسٹ دسمبر کو صدر غلام عساق خان نے قوم سے خطاب میں بنزر بھٹو کو وزیراعظم نامزد کر دیا۔ آج تک کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بنزر بھٹو کو امریکیوں کے دباؤ پر وزیراعظم نامزد کیا گیا تھا اور امریکی حکام یہی دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکام صرف بنزر بھٹو سے نہیں بلکہ آئی جی آئی کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اس دور میں پاکستان میں تینات امریکی صفیر رابرٹ اوکلے نے میاں محمد نواز شریف سے بھی ایک گھنٹہ طویل ملاقات کی تھی جس کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ بہرحال دوستو فسٹ دسمبر ایٹی ایٹ کو غلام عساق خان نے بنزر بھٹو کو وزیراعظم نامزد کر دیا اور دو دسمبر کو تقریب حلف برداری اوتھ سیریمنی بھی ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حلف برداری کی اس تقریب میں تین بڑے لیڈرز غلام مصطفیٰ جتوئی، مولانا فضل الرحمن اور قاضی حسین احمد شریک نہیں ہوئے حالانکہ ان کے لئے تقریب میں سیٹس مخصوص تھیں۔ یہ اس بات کا دوستو اشارہ تھا کہ انہوں نے بنزر بھٹو کی حکومت کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ سو دوستو بنزر بھٹو نے وزیراعظم کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا اور ساٹھ روز کے اندر اندر اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر دیا۔ بلکہ انہیں اعتماد کے ووٹ میں مطلوبہ ایک سو انیس ون نائنٹین کی جگہ ایک سو اٹالیس ون فورٹی ایٹ ووٹس ملے۔ جبکہ صرف 53 اراکین نے ان کی مخالفت کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی جی آئی کی رکن عابدہ حسین نے بھی وزیراعظم بنزر بھٹو کو ہی ووٹ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایم بھٹو کو اعتماد کا ووٹ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت جررت سے اپنی پارٹی کی قیادت کی ہے۔ مگر اس سے بھی ایک دلچسپ واقعہ اور ہوا۔ اور وہ یہ کہ ایک رکن راجہ زہیر نے پوائنٹ آف آرڈر پر خاتون کی حکمرانی کے خلاف ایک حدیث بیان کر دی۔ سپیکر نے اس پوائنٹ آف آرڈر کو مسترد کیا اور اسمبلی سے جی آئی کے رہنما حافظ حسین احمد اور آمنہ بیبی نے واک آؤٹ کر لیا۔ اس لیے یہ دونوں آراکین اعتماد کی تحریک پر ووٹ نہیں دے سکے اور اپوزیشن کے دو مزید ووٹ کم ہو گئے۔ تو دوستو یہ وہ حالات تھے جن میں محترمہ بھٹو کو حکومت ملی تھی لیکن یہ حکومت بہت کمزور گراؤنڈ پر کھڑی تھی، بہت ویک تھی، بی بی بھٹو نے مشروط کمپرومائزڈ اقتدار قبول کیا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ ایسے اتحادی آ کر جڑ گئے تھے جو کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ کر حکومت کو گرا سکتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی بینظیر بھٹو کی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جہاں بینظیر کو حکومت بنانے کی اجازت دی گئی وہیں انہیں ہٹانے کے لیے بھی ایک منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ اور اس منصوبے کا نام تھا آپریشن میڈ نائٹ جیکال۔ ایٹی ایٹ کی بھٹو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے حامی اس طرح سے ہٹانا چاہتے تھے کہ ان پر کسی غیر آئینی اقدام کا الزام نہ آئے۔ اس کا بہترین طریقہ تھا تحریکِ عدمِ اعتماد۔ اس تحریک کے لیے فی الحال اپوزشن کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی کو بینظیر بھٹو سے بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کے کچھ عراقین اپوزشن کے ساتھ مل جاتے تو حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا۔ چنانچہ آئی ایس آئی کے دو افسروں میجر آمر اور برگیڈیر امتیاز جو بعد میں برگیڈیر بلہ کے نام سے مشہور ہوئے انہیں یہ ٹاسک دے دیا گیا۔ ان دونوں نے پیپلز پارٹی کے عراقین سے رابطے شروع کر دیئے اور انہیں لالچ دے کر اپوزشن کی حمایت پر راضی کیا جانے لگا۔ یہ ساری کاروائی انیس سو انواسی نائنٹین ایٹی نائن میں ہو رہی تھی۔ مگر یہ منصوبہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ تھی انٹیلیجنس بیرو آئی بی کے چیف مسعود شریف خٹک۔ انہوں نے آئی ایس آئی کے ان دونوں اہلکاروں برگیڈیر امتیاز بلہ اور میجر آمر کی آپسی گفتگو ریکارڈ کر لی جس میں وہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہ گفتگو بھی ریکارڈ کر لی جس میں یہ دونوں افسران پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ آئی بی چیف مسعود خٹک نے یہ ریکارڈنگز بینظیر بھٹو تک پہنچا دیں اور اس سازش کو آپریشن میڈ نائٹ جیک آل کا نام بھی دے دیا۔ ان کے مطابق یہ نام اس لیے دیا کہ یہ لوگ رات کو چھپ کر نیدڑوں کی طرح سازشیں کر رہے تھے۔ بینظیر بھٹو کو جب یہ ریکارڈنگز ملیں تو ظاہر ہے وہ سخت غصے میں آگئیں۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل اسلام بیگ سے مطالبہ کیا کہ ان دونوں افسروں کا کوٹ مارشل کر دیا جائے۔ انہیں سزا دی جائے اور فوج سے نکال باہر کیا جائے۔ لیکن جنرل اسلام بیگ نے وزیراعظم کا یہ مطالبہ ماننے سے جزوی طور پر انکار کیا اور ان دونوں کو ملازمت سے جبری ریٹائر کرنے پر اقتفا کیا۔ بعد میں ان دونوں سابق افسران کو مقدمات کا سامنا تو کرنا پڑا لیکن آخر میں انہیں کوئی سزا نہیں ملی۔ یہ ساری کہانی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ ہسٹری آف پاکستان کی کس نمبر اٹھارہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اپریشن منڈ نائٹ جیک آل پکڑا گیا۔ ناکام ہو گیا لیکن تحریک عدم اعتماد پر کام چپکے چپکے جاری رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران آرمی چیف جنرل اسلام بھیک مسلسل نیوٹرل ہونے کا تاثر دیتے رہے۔ ستمبر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں اعلان کیا کہ ہمارا دماغ خراب نہیں کہ حکومت کا تختہ الٹیں۔ ہم میں نہ حمت ہے نہ جرت ہم حکم دیں گے نہیں حکم مانیں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ آج بھی ہم پر اقتدار سنبھالنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے مگر میری ذمہ داری ایک حد تک ہے۔ دوستو کہنے کو تو جنرل اسلام بیگ یہ سب باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ بغاوت نہیں کرنا چاہتے، ٹیک آور نہیں کرنا چاہتے اور جمہوری حکومت کی راہ میں رکاوٹیں نہیں پیدا کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ تاہم اصل میں تحریک عدم اعتماد پر معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ اس طرح کہ جنرل اسلام بیگ کی نیوز بریفنگ کے اگلے ہی ماہ حکومت کی ایک اہم اتحادی جماعت اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی۔ ان واقعات میں جنرل اسلام بیگ نے بھی مبینہ طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ یہ کون اتحادی تھے جو ساتھ چھوڑ گئے اور یہ کردار کیا تھا؟ اکتوبر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں بینزر بھٹو کو ہٹانے کے لیے میوزک سٹارٹ ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا سیاسی دھماکہ ایم قیم نے کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد توڑنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی قبلے جنگ بجا دیا گیا۔ قوم متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لوڈی لکھتی ہیں کہ چودری نسار کے مطابق جنرل اسلام بیگ نے خود ایم قیم کو آئیدیا گیا۔ آئی جی آئی کے حوالے کیا تھا۔ آئی جی آئی کے ایک اندرونی سورچ نے بتایا کہ ویرسر جنرل اسلام بیگ نے تو اپنے گھر پر اپوزیشن لیڈر غلام مصطفیٰ جدوئی اور ایم قیم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ دونوں جماعتوں نے ایک خفیہ تحریری معاہدہ بھی کیا تھا۔ بلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مبینہ معاہدہ جنرل اسلام بیگ کی اس پریس کانفرنس کے صرف چار پانچ روز بعد تیپ آیا تھا جس میں انہوں نے خود کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے دلائل دیئے تھے۔ تو دوستو تئیس ٹوانٹی تھرڈ اکتوبر ایٹی نائن کو وزیراعظم بن زربوٹو کے خلاف چھاسی ایٹی سکس اراکین قومی اسمبلی کے دستختوں والی تحریکی عدم اعتماد جمع کروا دی گئی۔ اسی روز ایمکو ایم نے پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر کے عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق نے پریس کانفرنس میں پھر یہ انکشاف کر بھی دیا کہ ایمکو ایم اور آئی جائی اتحاد میں گزشتہ 18 ستمبر کو ہی ایک تحریری معاہدہ ٹیپ پا گیا تھا جو حکمران جماعت سے دراصل چھپایا گیا تھا۔ انہوں نے اتحاد توڑنے کا یہ جواز پیش کیا کہ پیپلز پارٹی نے ایمکو ایم سے معاہدے کی ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا۔ یہ عمران فاروق دوستو وہی ہیں جنہیں پھر دو ہزار دس ٹو تھوزن ٹین میں لندن میں چاکو کے وار سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو خیر دوستو ایمکو ایم نے صرف مرکز ہی میں حکومت سے اتحاد ختم نہیں کیا بلکہ سندھ میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایمکو ایم کے رہنمات عظیم تارک نے کہا کہ ایمکو ایم کے وزیر سندھ حکومت سے الہدہ ہو گئے ہیں عوام خود کو مشکلات کے لیے تیار کر لیں۔ ایمکو ایم کے الگ ہونے کے ساتھ ہی فاٹا کے پانچ عراقین نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی سے راستے جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے علاقوں میں ایک نلکہ تک نہیں لگایا گیا اور بینظیر بھٹو کی حکومت نے افغان جہاد کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس فاٹا اور ایمکو ایم کو ملا کر ایک سو انتیس وان ٹونٹی نائن عراقین کی حمایت موجود ہے۔ اپوزیشن میمبرز تحریک پیش کرنے کے بعد اس کی کامیابی کیلئے دعائیں کروا رہے تھے اور اتنے پورا اعتماد تھے کہ راولپنڈی سے رکنے اسمبلی شیخ رشید احمد نے بازی جیت لینے کے دعوے کرنا شروع کر دیئے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا بھی دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پہلے سے ایک سو گیارہ عراقین کی حمایت موجود ہے۔ آزاد دھڑوں کے مزید آٹھ لوگوں کو ملا کر یہ تعداد ایک سو انیس ون نائنٹین ہو جائے گی۔ یعنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اس وقت جو ایک سو انیس کا میجک نمبر چاہیے تھا وہ پیپلز پارٹی موجود ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اب یوں تھا کہ اپوزیشن کے لیے تحریک اعتماد پیش کرنا ہی کافی نہیں تھا۔ انہیں ایوان میں اپنے نمبرز بھی پورے کرنا تھے جو کہ اصل چیلنج تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے پاس محض سات آٹھ روز کا وقت تھا۔ فرسٹ نمیمبر کو تحریک پر ووٹنگ ہونا تھی تو اب نمبرز پورے ہونے کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ایک زبردست دور لگ گئی اور پھر ایسے ایسے واقعات پیش آئے جن کی مثال پاکستانی سیاست میں پہلے کم ہی ملتی تھی۔ مائیکیورس فیلوز اپوزیشن کا سب سے اہم ٹارگٹ تھا پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی کو اپنے ساتھ بلانا۔ شروع شروع میں اپوزیشن اس کام میں بہت کامیاب رہی۔ اپوزیشن کی کوششوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے وزیر مملکت برائے محنت تارک مقسی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے کر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں حکومت نے کہا کہ تارک مقسی نے استیفہ نہیں دیا انہیں ہم نے برطرف کیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ تارک مقسی مکمل وزارت دو کروڑ روپے نقد، ایک پجارو گاڑی اور نیجی بینک کا لائسنس مانگ رہے تھے۔ اس لیے انہیں وزارت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن حکومتی دعویوں کے برعکس اپوزیشن بہت پورا اعتماد تھی۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ پیپس پارٹی کے ایک اور وزیر سے بھی جلد استیفہ آ رہا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے اہم لیڈر غلام مصطفیٰ جتوئی بینظیر بھٹو کو للکار رہے تھے کہ ملک چھوڑنے کی تیاریاں کرنے والو یاد رکھو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی ناکامی کا ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے۔ ایسے میں پنجاب کے وزیرعالہ محمد نوازشریف نے ایک انوکھا اعلان کیا۔ انہوں نے بینظیر بھٹو کو چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران بینظیر بھٹو اسمبلی میں اپنے ایک سو انیس ون نائنٹین حامی شو کروا دیں تو ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں گے۔ اپوزیشن کی طرح دوستو بینظیر بھٹو بھی اپنی کامیابی کے لیے پورے اعتماد تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری صفوں میں کوئی بے غیرت نہیں مخالفوں کا مو کالا ہو جائے گا لیکن ہماری پارٹی سے کوئی رکن غداری نہیں کرے گا۔ انہوں نے اتحاد سے نکلنے والی جماعت ایمکو ایم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ متحدہ کو جان لینا چاہیے کہ ان کے ووٹوں کے بغیر بھی ہمیں اعتماد کا ووٹ مل جائے گا۔ وہ اپنے فاتح ہونے اور پانچ سال پورے کرنے کا اعلان بار بار کرتی تھیں۔ ان کا اعتماد یہ تھا کہ وہ جیتیں گی ہی لیکن اپوزیشن عدم اعتماد والے دن نوے نائنٹی ارکان کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے ساتھ ہی جلسے جلوسوں سے سٹریٹ پاور کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا۔ ایسے اشتہارات جن میں زیاء الحق کی تصاویر کے نیچے شہید وطن اور مرد مومن لکھا ہوتا تھا اور نواز شریف کو فخر پاکستان بتایا جاتا تھا وہ اخبارات میں شائع کروایا جاتے تھے۔ ان پوسٹرز میں لوگوں کو بینظیر بھٹو سے نجات دلانے والے جلوسوں میں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس وقت اپوزیشن حکومت کے خلاف مذہب کارڈ کھل کر استعمال کر رہی تھی۔ وہور میں عورت کی حکمرانی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور الودا الودا بینظیر الودا کے نعرے لگ رہے تھے۔ یکم نومبر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن کو علامہ طاہر القادری کا یہ بیان بھی اخبارات میں شائع ہوا کہ عورت کی سربراہی اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام عورت کی سربراہی کے خلاف ہے۔ جمعہ کے خطبوں میں تحریک اعتماد کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ سکرینگ پر دکھائی دینے والے اشتہار میں آپ یہ لکھا ہوا واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ہے تو لیگ میاں یعنی مذہبی ہونے کو ایک سیاسی تعلق سے جوڑا جا رہا تھا۔ اس اشتہار میں بینظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن سمیت سنگین الزامات لگا کر عوام سے تاریخ ساز احتجاجی جلوس میں شرکت کی اپیل کی گئی تھی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی مظاہرے شروع کر دیئے تھے۔ لاہور میں ہونے والے ایک ایسے ہی مظاہرے پر پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا۔ پیپلز پارٹی نے یہ الزام بھی لگایا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بڑی تعداد میں اسلحہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی نواز شریف جان بوجھ کر صوبے میں حالات خراب کر کے تیسری قوت کو مداخلت کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہ دھمکی بھی دی کہ ہمارا جو رکن بھی ہمارے خلاف ووٹ دے گا وہ اسلام آباد سے واپس نہیں آسکے گا۔ لیکن دوستو بیان بازیوں اور جلوسوں سے ہٹ کر دونوں جماعتیں ایک اور کام بھی کر رہی تھیں۔ ایک ایسا کام جو اصل میں فرق ڈالنے والا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ دونوں جماعتوں نے اپنے ہامی اراکین کو ایسی جگہوں پر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا جہاں دوسرا فریق ان سے رابطہ ہی نہ کر سکے۔ اراکین کو کنٹرول میں رکھنے کی کاروائی میں پہل اپوزیشن نے کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے صوبائی حکومت کی اختیارات کو اپوزیشن کے حق میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اپوزیشن کے ہامی کم از کم ایک سو ایم این ایز کو پہلے راولپنڈی کے انٹرکانٹیننٹل ہوتل میں اور پھر مری کے پنجاب ہاؤس میں پہنچایا گیا۔ ان اراکین کی آمد کو میڈیا سے خفیہ رکھا گیا اور پنجاب ہاؤس کے باہر پولیس تائنات کر دی گئی۔ اس دوران پی ٹی وی یعنی سرکاری ٹی وی کی ایک ٹیم نے پنجاب ہاؤس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے انہیں مار مار کر عدم ہوا کر دیا اور دو گھنٹے تک حبس بے جا میں بھی رکھا۔ دوستو جب پیپس پارٹی حکومت نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنے اراکین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ راولپنڈی کے سپورٹس کمپلیکس میں کموں بیش ساٹھ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم ایم این ایز کو ایک سپورٹس ایوٹ میں جمع کیا گیا۔ حکومتی خفیہ ادارہ انٹیلیجنس بیرو نے ان افراد کو یہیں پھر روک لیا اور سیون تھرٹی تیارے میں بٹھا کر پشاور منتقل کر دیا۔ پشاور میں پیپس پارٹی کے آفتاب شیرپاو وزیرعالہ تھے انہوں نے ان اراکین اسمبلی کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ پشاور کے فائیو سٹار ہوتل میں اراکین کے عزاز میں محفل موسیقی بھی سجائی گئی۔ یہ کہا گیا کہ اب یہ لوگ دو روز سواد کی سیر کریں گے۔ اس کے بعد انہیں سواد کے ریسٹ ہاؤسز میں منتقل کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ اراکین اسمبلی ائر فورس کے تیارے میں منتقل کیے گئے تھے اس لیے ائر فورس نے سیاسی کھیل سے دور رہنے کا وضاقتی بیان جاری کیا۔ اس وقت کے ائر چیف حکیم اللہ خان دورانی نے کہا کہ پاک فضائیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم نے بطور ماتحت ادارہ وزیرعظم کا حکم مانا ہے۔ تو خیر دوستو اس سب کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک دوسرے پر اراکین کو اغوا کرنے کے الزامات لگا رہے تھے۔ ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے راولپنڈی اور مری کے پنجاب ہاؤسز اور سواد کے ریسٹ ہاؤسز سیاسی سرگرمیوں کا گھڑ بن گئے تھے۔ اخبارات میں کارٹون شائع ہو رہے تھے کہ مری کا پنجاب ہاؤس اور سواد کے ریسٹ ہاؤسز سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے ہیں مگر عوام کو تو مہنگائی اور امن و آمان کے مسائل بھنبوڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے نوازشریف کی میڈیا ٹیم کے رکن سراج منیر صاف صاف کہہ رہے تھے کہ منڈی لگی ہوئی ہے، سودے ہو رہے ہیں، بھاؤتاؤ کا بازار گرم ہے۔ مطلب سیاسی گرمہ گرمی اس اروج پر تھی کہ اپوزشن اسلام آباد میں اپنے اراکین کو بچانے کے لیے فوج طلب کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ فوج بلانے کا مطالبہ مارشاللہ لگوانے کی کوشش ہے۔ ایسے ہی کوشش کے دوران بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نیا محمد نوازشریف ایک کمانڈو ایکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک کمانڈو ایکشن کیا تھا؟ تو مائی کیوریس فیلوز، وزیر اعلیٰ پنجاب نیا محمد نوازشریف نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپوزشن کے جن اراکین کو اغواہ کرنے کے بعد انہیں ایک وقت میں اسلام آباد لائے جائے گا تو انہیں کمانڈو ایکشن کے ذریعے رہا کروا لیا جائے گا۔ یعنی پنجاب پولیس کے کمانڈوز کے ذریعے اسلام آباد میں اس وقت کاروائی کی جائے گی جب ان اراکین کو ووٹ دینے کے لیے سواد سے اسلام آباد لائے جائے گا اور ان اراکین کو بھٹو حکومت کی قید سے موہینا طور پر چھڑا لیا جائے گا۔ جب حکومت کو اس کمانڈو ایکشن کی پلاننگ کی ابتلاہ ملی تو انہوں نے اسلام آباد میں پنجاب پولیس کے داخلے پر ہی پابندی لگا دی۔ حکومت نے یہ الزام بھی لگایا کہ اپوزشن افتحاد، آئی جی آئی نے امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے اپوزشن نے مختلف گروپس کو مسلح کر کے پنجاب کے مختلف علاقوں میں تائنات کر دیا ہے۔ ان سارے واقعات میں کچھ غیر ملکی مداخلت کی باتیں بھی ہونے لگیں۔ بینزیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاٹر آف ڈیسٹنی میں لکھا ہے کہ اسامہ بن لادن نے تحریک عدم اعتماد کے دوران عراقین اسمبلی کو خریدنے کے لیے ڈالرز فراہم کیے تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ مجھے رپورٹس ملیں کہ ایک سعودی تیارہ پاکستان پہنچا ہے جس میں عام کی پیٹیاں لدی ہوئی ہیں۔ اب عام تو سعودی عرب میں پیدا ہوتے ہی نہیں وہاں تو خجوریں اکتی ہیں تو اس سے ہمیں شک گزرا۔ سویلین انٹیلیجنس نے اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عام کی پیٹیوں میں رقم چھپا کر لائی گئی تھی۔ بینزیر بھٹو کہتی ہیں کہ اس وقت کے سعودی حکمران شاہ فہد مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے۔ میں نے اپنے وزیر قانون کو سعودی عرب بھیجا کہ وہ شاہ سے جا کر پوچھیں کہ کیا آپ اپنی بیٹی سے ناراض ہو گئے ہیں جو اس کے مخالفین کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ شاہ فہد نے جواب دیا کہ ان کی حکومت کا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو افغان جہاد سے متاثر ہو کر ذاتی حیثیت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ شاہ کے ایک مشیر نے بتایا کہ عام کی پیٹیوں میں آنے والی رقم اسامہ بن لادن نے بھیجی تھی۔ آخر دوستو ہاؤس ٹریڈنگ عراقین کے اغواہ، انتقامی کاروائیوں اور جلسے جلوسوں کے بعد یکم نومبر کا دن آ ہی گیا۔ تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتظامی معاملات طے پا گئے۔ اپوزیشن کی خواہش کے این مطابق اس روز پارلیمنٹ ہاؤس کی حفاظت کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ فوج نے پارلیمنٹ کے گرد ایک میل کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس علاقے میں عام لوگوں کے داخلے اور بینرز یا پوسٹرز لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی اس لیے انہیں کامیابی کا زیادہ یقین تھا۔ بینزر بھٹو بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ انہیں ناکام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے مشکل ترین حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ بینزر بھٹو کے شوہر عاصف علی زرداری تھے۔ انہوں نے ایک بار میڈیا سے کھل کر کہا کہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ سب کچھ اس کے اُلٹ ہوگا جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اپوزیشن کے دعوے مسترد ہوں گے وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ مائی کیوریس فیلوز یکم فرسٹ ننمبر کو پارلمنٹ ہاؤس کے باہر فوجی جوان تائنات ہو چکے تھے۔ فوج کے علاوہ پنجاب پولیس اور کانسٹیبلری کے دس ہزار جوان بھی راولپنڈی میں تائنات تھے۔ لیکن آخری دن یعنی ووٹنگ سے ایک روز پہلے اکتیس، تھرٹی، فسٹ اکتوبر سے ہی اپوزیشن کا لہجہ بدلنا شروع ہوا۔ اپوزیشن نے ایسے بیانات دینا شروع کر دیئے جن سے لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے اعتماد کی کامیابی کا یقین کھو دیا ہے۔ مثلاً وزیراعلا پنجاب محمد نوازشریف یہ کہنے لگے تھے کہ اگر ہمارے تمام عراقین ایوان میں پہنچ گئے تو تحریک ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئی جی آئی کے سینئر لیڈر غلام مصطفیٰ جتوئی نے تو صدر غلام عساق خان کو خط بھی لکھ دیا کہ اگر کسی رکن اسمبلی کو روکا گیا تو آپ آئینی ایکشن لیجئے۔ چنانچہ ایسی باتیں ہونے لگیں کہ اگر ارکان اسمبلی کی اکثریت بلاوجہ ایوان میں نہ پہنچے تو صدر غلام سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اپوزیشن میں دوسری تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کرتی تھیں۔ اور اس نئی تحریک عدم اعتماد پر ایک سو تین ون او تھری میمبرز کے دستخط بھی کروا لیے تھے۔ اس سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی اس پہلی تحریک عدم اعتماد پر اعتماد نہیں رہا۔ دوسری طرف بینظیر بھٹو تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پوری اعتماد دکھائی دینے لگیں تھیں۔ انہوں نے تو تحریک کے مسترد ہونے کے بعد کابینہ میں توسیع کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی اور یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ ان کے وزراء سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ان حالات میں دوستو فوج کی حفاظت میں یکم نومبر ایٹین نائن کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ بینظیر بھٹو اپنے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسمبلی کی امارت میں پہنچیں۔ انہوں نے اپنے عراقین اسمبلی کو ہال میں آنے سے منع کر دیا اور صرف اپوزیشن کو کہا کہ وہ اپنے حامی عراقین کو لائیں اور تعداد شو کریں۔ اپوزیشن نے اپنے عراقین کو پارلمنٹ ہال میں بلایا، گھنتی ہوئی تو جہاں اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے لیے 119 عراقین چاہیے تھے وہاں 107 عراقین موجود تھے۔ اپوزیشن عدم اعتماد میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو نے اپنے عراقین کو حال میں طلب کیا تو وہ 124 تھے۔ یعنی ایک بار پھر بینظیر بھٹو وزارت عظمہ کے مطلوبہ ووڈز کو پورا کر چکی تھیں۔ نو کانفیڈنس موشن موں کے بل پڑی تھی۔ بینظیر بھٹو نے اپنی ایک اور کتاب ریکنسٹلیشن میں لکھا ہے کہ میں نے نمبرز پورے کر لیے تھے۔ صدر آرمی چیف آئی ایس آئی اور اسامہ بن لادن اس وقت حقہ بقہ اور مایوس رہ گئے جب مسلم لیگ کی عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں پٹ گئی۔ لیکن دوستو بینظیر بھٹو نے تحریک ادم اعتماد کے بارے میں پھر جو رائے دی بعد میں وہ آج کے تناظر میں بہت سے لوگوں کے لیے حیرت انگیز انکشاف ہوگا۔ ایس آئی اعتماد میں ناکامی کو اپوزیشن میں رہا ہے۔ اس کے دھاندلی قرار دیا، حضب اختلاف کے رہنماؤں غلام مصطفیٰ جتوئی، فضل الرحمان اور نوازشریف نے اسمبلی سے نکل کر پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں غلام مصطفیٰ جتوئی نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمبلی کے 22 عراقین کو اسمبلی میں حاضری لگوا کر زریعظم کے چمبر میں یرگمال بنا لیا گیا تھا اور اسی وجہ سے اپوزیشن کو شکست ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس نااہل حکومت کی بنیادیں ہلا ہلا کر اسے گرا دیں گے۔ ادھر ایمکیم کے سربراہ عطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے 26 عراقین کو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دیا۔ نواز شریف بطور اہم ترین اپوزیشن لیڈر جو شاید پہلے ہی ناکامی بھاپ کر نئی تحریکی ادم اعتماد کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے بیان دیا کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ بارہ عراقین کی قصر جلد پوری ہو جائے گی، ہمارے 22 عراقین باہر موجود تھے۔ یہ لوگ ایمان میں موجود ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے۔ انہوں نے عطاف حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عطاف بھائی ہمارے حوصلے بلند ہیں اس پر عطاف حسین نے جواب دیا ہم کشتیاں جرا چکے ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سب سے اختلافات پیدا کر کے خود بھی متنازع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا دس سال میں بھی پیپلز پارٹی کی سیاسی تربیت نہیں ہو سکی اس دھکے سے تو شاید حکومت سنبھل جائے لیکن آئندہ دھچکے سے وہ نہیں سنبھلیں گے۔ دوستو جس روز تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے خبر شائع ہوئی اسی روز اخبارات کے فرنٹ پیج پر آدھ کے وزیراعظم عمران خان کی بھی ایک خبر شائع ہوئی۔ یہ خبر بھارتی میڈیا کے حوالے سے شائع ہوئی تھی جس میں انڈین میڈیا بینظر بھٹو کو مشورہ دے رہا تھا کہ وہ برائیوں کے خلاف عمران خان کی خدمات حاصل کریں۔ اب دوستو پاکستانی تاریخ میں سیاسی حکومت کی قسم پرسی دیکھئے کہ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت پھر بھی نہ بچ سکے۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے آٹھ نو ماہ بعد ہی اس اتحادی حکومت کو صدر غلام عیسیٰ خان اگست انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی میں اسمبلیاں توڑ کر گھر بھیج دیا۔ ان کے پاس اٹھاون ٹو بی کے تحت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار تھا جسے اب اٹھاروی ترمین کے ذریعے حتمی طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ دوستو یہ تھی پاکستانی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کی مکمل کہانی، اخبارات، حوالوں اور اصل کرداروں کے بیانات کے ساتھ۔ پاکستان کی پوری تاریخ دوستو ایسے ہی سیاسی کھیلوں اور خفیہ گیم سے بھری پڑی ہے۔ یہ ساری کہانی آپ ہسٹی آف پاکستان کی سیریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تفصیل سے جانئے کہ آپریشن مینڈ نائٹ جیک اول کیا تھا اور یہ رہی اس دور کی کہانی جب بھٹو کے بیٹوں نے تیارہ اگوا کیا تھا۔